اس کہانی کی سروعات میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی جنگل میں بھی ہوس پڑی تھی اور جب اسے ہوس آتا ہے تو یا دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ ایک چین سے بندے ہوئے ہیں اور اس سین کا دوسرا سیڑھا ایک بہتی بھیانک آدمی کے ہاتھ سے بندہ ہوا ہے اور اس سے آدمی کے ہاتھ میں چاوی تھی اور اس آدمی کو ہم کہیں گے ہوا کے یہ لڑکی دیرے دیرے کر کے اس آدمی کے پاس میں جاتی ہے اور چاوی کو لینے کی کوشش کرتی ہے اور جب یہ لڑکی اس کا فیس دیکھتی ہے تو یہ بہت زیادہ ڈڑ جاتی ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں بہت زیادہ بھیانک ہے لیکن یہ لڑکی کسی طرح سے اس کے ہاتھ سے چاوی لے لیتی ہے اور اس سابی سے اپنے ہاتھ میں لگے جنجیروں کو کھولینے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی آچانک سے ہواک اٹھ جاتا ہے اور ایک جلے ہوئی لکڑی کو اٹھا کر اس پر حمل کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ لڑکی بے ہو سو جاتی ہے اس کے بعد ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو یہ سب کچھ اپنے مونیٹر پر دیکھ رہا ہے اور اس آدمی کو ہم کہیں گے بوچر اور یہاں پر اصل میں ہوا کیا یہ ہمیں کہانی کے آگے پتا چلے گا اس کے بعد ہم ہی بوک کو دیکھتے ہیں جو کہ اس لڑکی کے سٹ کو کھولینے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی اسے گولی کے چلینے کی آواز سنائی دیتی ہے جس وجہ سے یہ لڑکی کو یہی پر چھوڑ کر گولی کی آواز کا پیچھ کرتا ہے یا آدمی یہاں سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن ہوا کیسے پکڑ کر اسے جان سے مار دیتا ہے دوسری اور اس لڑکی کو ہو سا جاتا ہے اور یا اس موقعی کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اس کے بعد ہمیں اینا نام کے ریپورٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کی بولیس نام کی ایک لیڈی سے ملینے کے لیے گئی ہے بولیس اینا کو ایک جنگل میں لاتے ہوئے اس سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنے ساری کی ساری چیزیں یہی پر چھ چھوڑ دینی ہوگی مطلب ہر ایک چیزیں جس سے تمہیں ٹریک کیا جائے کیونکہ ہم جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پر یہ سب لے جانا اللہ نہیں ہے اور اینا نا چاہتے ہوئے بھی اس کی ساری کی ساری باتیں مانتی ہے اور اپنے سبی چیزیں کو یہی پر چھوڑ دیتی ہے جس کے بعد بولیس اینا کے آگ کے اوپر پٹی بندھوا دیتی ہے اصل میں بولیس اینا کو ایک ایسے آدمی کے پاس میں لے کر جا رہی ہے جسے پولیس کافی سمیں سے کھوج رہی ہے اور یہ آدمی کون ہے اس کے بارے میں ہمیں آگے پتا چلے گا تب ہی ہمیں ہیری نام کے ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کی ان دونوں کے اوپر نجر بنا کر رکھا تھا اور یہ ایک پولیس اوفیسر ہے اس کے بعد ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک گھر میں چین سے بندی ہوئی تھی لیکن یا کسی طرح سے اپنے چین کو کھول کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس سے پہلے کی یا یہاں سے بھاگ جاتی تب ہی حیبوک آ جاتا ہے اور اس سے پکر کر اپنے ایک ہتھیار سے اسے جان سے مار دیتا ہے دوسری اور بولیس اینا کو ایک روم میں لے کر جاتی ہے اور اینا سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنے یہ کپے چینج کرنے ہوں گے کیونکہ تم جس سے ملنے والی ہو اسے یہ کپڑے پسند نہیں اور اینا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ویسا ہی کرنا پڑتا ہے جیسا اسے بولیس کرنے کو کہتی ہے لیکن تب ہی اینا بولیس سے کہتی ہے کہ مجھے سوٹنگ کرنے کے لیے ایک کیمرہ چاہیے اور یا سن کر یا کہتی ہے کہ ہاں تمہیں ایک کیمرہ دے دیا جائے گا دوسری اور ہیری ان دونوں کا پیچھا کرتے ہوئے اسی جگہ پر آ جاتا ہے لیکن تب ہی اس کے اوپر کوئی گولی چلاتا ہے لیکن ہیری ان سبھی گولیوں سے بچتے ہوئے ان سبھی کو جان سے مار دیتا ہے کیونکہ ہیری ایک پولیس اوفیسر ہے اس کے بعد ہیری اس آدمی کے پاس میں جا کر اس سے پھوچتا ہے کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے لیکن یہ آدمی کچھ بھی نہیں بتاتا اثر میں ہیری اسی لڑکی کو کھوج رہا ہے جس سے ہم نے کہانی کے سروحات میں دیکھا تھا دوسری اور جب اینا انٹرویو لینے کریئر روم میں جاتی ہے تو اسے وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا اور تب ہی اس کے سامنے آتا ہے ایک آدمی جو کوئی اور نہیں بلکہ بوچر ہے اور اینا بوچر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی کہ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میں آپ کا انٹرویو لے رہی ہوں اس کے بعد اینا بوچر سے سوال پوچھتی ہے جس کے بعد بوچر بہتی عجیب ڈھنگ سے اس کا جواب دیتا ہے انٹرویو دیتے سمیں بوچر بتاتا ہے کہ اس سے اس کی فیملی کے سہارے بہتی بے مثال دولت ملی تھی اور میرے ان ساری دولت کا استعمال ایک سو بنانے کے لیے کیا اس کے بعد اینا اس سے پوچھتی ہے کہ یا سو ہے کیا اور آپ مجھے اس سو کے بارے میں بتا سکتے ہیں جس کے بعد بوچر بتاتا ہے کہ اس سو میں کچھ ایکٹر کو سامل کیا جاتا ہے اور جو بھی اس سو کو جت جاتا ہے تو ہم اس سے بے مثال دولت دیتے ہیں لیکن جو اس سو میں ہر جاتی ہے اسے ہم حیباک کے دعوارہ جان سے مروا دیتے ہیں اور اس سو میں انہی لوگوں کو چھونا جاتا ہے جس کے آگے پچھے کوئی بھی نہیں ہے یا سن کر اینا اس سے کہتی ہے کہ میرے پاس میں بھی کوئی فیملی نہیں ہے اور میں بھی اکیلی رہتی ہوں تو کیا میں اس سو میں آ سکتی ہوں بوچر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں انٹرویو دینے سے پہلے ہی تمہارے بارے میں پورا ڈیٹیل نکال لیا ہے یا سن کر اینا تھوڑی سے پریسان ہو جاتی ہے اور یہاں سے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی بوچر کہتا ہے کہ رک جاؤ ابھی تو ہمیں کچھ سمیں اور بھی باتیں کرنا ہے لیکن اینا اس کے باتوں کو اگنول کرتے ہوئے یہاں سے جانے کی کوسس کرتی ہے کیونکہ اب اسے بوچر کی ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے جب اینا یہاں سے نکلنے کی کوسس کرتی ہے تب یہ بوچر بڑی چلاکی سے اینا کو بیہوس کر دیتا ہے اینا کو جب ہوس آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک پیڑ پر بندہ ہوا پاتی ہے اور اس کے بگل میں ہوتا ہے ہباؤ کے جسے دیکھ کر اینا بہت زیادہ ڈھڑ جاتی ہے اینا کے تھوڑی دور پر ایک لڑکی کو باندھ کر رکھا تھا جس کے بعد ہباؤ کے اپنے ہتھیار کو اٹھا کر اس لڑکی کے پاس میں جاتا ہے اور اسے جان سے مار دیتا ہے اور یہاں سب کچھ اینا بھی دیکھ رہی تھی اور ان سب وجہ سے اینا اور بھی زیادہ ڈھڑ جاتی ہے اس کے بعد ہم ہیری کو دیکھتے ہیں جو کہ بولیس کے پاس میں آ جاتا ہے اور اسے اس لڑکی کا فوٹو دکھا کر اسے کہتا ہے کہ تم نے کیا اس لڑکی کو دیکھا ہے اس لڑکی کی پھوٹو کو دیکھ کر بولیس کچھ بھی نہیں کہتی اور اس کے جتنے بھی آدمی تھے وہ سبھی ہیری کے اوپر گولیاں چلانے لگتے ہیں اور اب ان دونوں کے بیچ میں ہونے لگتی ہے فائٹے اور تب ہی ایک گولی لگ جاتی ہے حباک کو جس کے وجہ سے حباک کو آتا ہے بہتی جادہ گصہ اور یا اسی طرف جانے لگتا ہے جہاں سے یہ گولی آئی تھی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اینہ یہاں سے نکل جاتی ہے اور بھاگتے بھاگتے اینہ کو بولیس دکھائی دیتی ہے اور بولیس کو دیکھ کر اینہ کو آتا ہے بہتی جادہ گصہ جس کے بعد اینہ بولیس کے پاس میں جا کر اسے جان سے مار دیتی ہے تب ہی اینہ کے سامنے آ جاتا ہے ہیری اور جب اینہ کو پتا چلتا ہے کہ ہیری ایک پولیس آفیسر ہے توبہ اسے کہتی ہے کہ مجھے بچا لو لیکن ہیری اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے لیکن اینا بتاتی ہے کہ میں پہلی بار اس جنگل میں آئے ہوں اور میں نے اب تک اس لڑکی کو نہیں دیکھا اور اب اس کے بعد ہیری اینا کو اپنے بائیک پر بیٹھا کر اپنے گاڑی کی اور جانے لگتا ہے جب ہیری اور اینا اس جگہ پر جاتے ہیں تو یا دیکھتی ہیں کہ اس گاڑی کے آس پاس بہت ہی سارے سولجر ہیں اور یا دیکھ کر یہ دونوں ہی یہاں سے نکل جاتے ہیں جس کے بعد ہیری اینا کو ایک جگہ پر چھپا دیتا ہے لیکن اس کے کچھ سمیں کے بعد ہیواؤ کے اینا کو کھوج لیتا ہے اینا اپنے جان بچانے کے لیے یہاں سے بہت ہی تیجے سے بھاگتی ہے لیکن بیچاری اینا ہیواؤ سے بچ نہیں پاتی جس کے بعد ہیواؤ اینا کو گھسٹ کر اپنے ہتھیار سی جان سے مار دیتا ہے اس کے بعد ہم ہیری کو دیکھتے ہیں جو کی ایک لڑکی کے پاس میں جاتا ہے ہیری اس لڑکی کو ایک فوٹو دکھاتا ہے اور اس فوٹو کو دیکھ کر یہ لڑکی چوک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لڑکی تمہیں اس سائیڈ ملے گی یہ لڑکی مجھے ہمیسہ یہ کہتی تھی کہ مجھے بچانے کے لیے کوئی آئے گا اس کے بعد ہیری اس لڑکی کو یہی پر چھوٹ کر اس لڑکی کے پاس میں جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی اس کی بیٹی ہے ہیری اپنے گن سے ہیواؤ کو جان سمالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہیری کی گن کی گولیاں ختم ہو گئی تھی اس لیے ہیری اپنے گن کو فیک دیتا ہے اور یہ دیکھ کر ہیبوک بھی اپنے ہتھیار کو فیک دیتا ہے جس کے بعد اب ان دونوں کی بیچ میں ہوتی ہے کومبیکٹ فائٹے اور یہاں پر ہم ہیری کو دیکھتے ہیں جو بہت ہی تیجی سے ہیبوک کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن ہیبوک پر اس کے اٹیک کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا لیکن ہیری بڑی چلاکی سے ایک پتھر کو اٹھا کر اس کے پیچھے دیو مارتا ہے جس کے وجہ سے ہیبوک وہی پر گٹ جاتا ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ہیری اپنی بیٹی کے پاس میں جاتا ہے یہ لڑکی اپنے سامنے اپنے فادر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوص ہو جاتی ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیبوک بھی ان کی اور آتا جا رہا تھا اور یا دیکھ کر ہیری اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ جتنے در ہو سکی اور یا سن کر اس کی بیٹی اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتی ہے لیکن تب ہی اپنے فادر کو دیکھتی ہے جو کی ہیبوک سے لٹ رہے تھی اور ہیبوک ہیری کو اٹھا کر کھائے میں پھیک دیتا ہے جس کے وجہ سے ہیری کی یہی پر موت ہو جاتی ہے اور یا دیکھ کر اس کی بیٹی جوڑوں سے چلاتی ہے جس سے دیکھ کر ہیبوک بھی اس کے پیچھے آنے لگتا ہے اور اسے کے ساتھ ہماری کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے